موسیقی دیلی کا ڈبل فرائی چکن جو کہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی یمی ہوتا ہے آپ خود بھی دیکھیں گے تو آپ کے موہ میں پانی آ جائے گا تو آج بہت ہی مزے دار سی ریسپی ہے اور یہاں میں نے چکن لے لیا تھا بڑے پی سی سی ہیں کٹنگ نہیں میں نے کروائی تھی تو اس پہ میں نمک اور سرکہ لگا کے جو ہے اس کو چھوڑ دوں گی تین سے چار گھنٹے تو اس کو میں نے میرینیٹ کر کے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس میں صرف نمک اور سرکہ ہی پہلے لگانا اور کچھ بھی اس میں میرینیشن نہیں ہوگی ابھی فیلال یہی ہوگا اور اس کے بعد جو ہے میں بنا رہی تھی ترکیش کباب کے لیے دو میں نے میڈیم سائز کے پیاس لیے تھے ان کو میں قدو کش کر رہی ہوں اور چکن جو ہے وہ میں نے آدھا کھلو لیا تھا اس میں میں نے تھائی کے پیس اور چسٹ پیس جو ہیں وہ ایڈ کروائی تھے تھائی کے پیس جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھی بائننگ ہوتی ہے اسے کبابوں کی تو یہ میں چوپر میں ڈال دوں گی اور میں نے ہرا دنیا اور چار سے پانچ میں نے ہری مرچیں ایڈ کر کے ان کو میں نے چوپ کر لیا ترکیش کباب میں جو ہے مسالے تو بہت کم ہی ہوتے ہیں لیکن ہم پاکستانی لوگ جب تک سپائسی چیز نہ ہو تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا تو میں نے جو ہے وہ جو چوپ کیا وہاں پیاس تھا اس کا میں نے سارا پانی ڈرین کر دیا تھا وہ میں نے ڈال دیا اور ہوگا بھرا ہوانی ہوگا اور سوکا دھنیا ایڈ کی ہے کٹی ہوئی لال میرچ ایڈ کی ہے زیرہ پاوڈر ایڈ کی ہے بس اور ہری مرچے بھی کیونکہ میں نے ایڈ کی ہوئی تھی اتنا میں نے سپائسی نہیں کیا تو بس اس کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور ایک چمت جو ہے میں نے اس میں گھی کا بھی ایڈ کی ہے اور بس اس کو اچھی طرح مکس کر کے نہ میں پریچ میں رکھ دوں گی تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے بعد جو ہے امی کہہ رہی تھی کہ حلوہ بنا دو اور پھر میں نے جو ہے حلوہ فٹا فٹ سے بنا دیا تھا کیونکہ کل بھی میں کہہ رہی تھی بناوں گی بناوں گی تو ٹائم نہیں ملا پھر میں نے کہا چلو آج میں ان کو حلوہ بنا دوں حلوہ سمپل سا حلوہ میں نے بنایا ہے گھی میں نے آدھا کپ تقریباً ڈالا ہے اور جو ہے اس میں میں نے جو ہے ایک کپ سوجی اور ایک کپ سوجی ہے تو ایک کپ چینی جائے گی اور چار کپ اس میں پانی کے ایڈ ہوں گے سوجی کو میں نے جو ہے گھی میں تھوڑا سا لائٹ پراؤن کر لیا اور جو ڈرائی فروٹ تھا اس کو میں نے روست کر کے نکال دیا تھا اور سائیڈ پہ میں نے جو ہے ایک کپ چینی ایڈ کی تھی چار کپ پانی ایڈ کیا تھا اور جیسے ہی چینی میلٹ ہوئی تھی تو پھر میں نے سوجی میں ڈال دیا تھا اور سوجی میں میں نے دو سے تین الائچی بھی ڈالی تھی اور بس اس کو درمیانی آنچ پہ میں جو ہے پکا لوں گی اور حلوہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا جھٹ پٹ سا حلوہ تھا اور ساتھ میں نے کڑھائی رکھتی تھی وہ ڈبل فرائی چکن کے لیے چکن کو میں پہلے میں فرائی کروں گی اور اس کے لیے میں نے آئل اس میں ڈال دیا تھا کہ چلو وہ گرم ہو جائے اور ساتھ ابھی حلوے میں مجھے کلر جو ہے وہ لائٹ لگ رہا تھا تو پھر تھوڑا سا فوڈ کلر میں نے اور ایٹ کر دیا تھا کہ حلوے کا کلر اچھا آجائے اور حلوہ ہمارا ڈن ہو گیا تھا اور یہ جو چکن میرینیٹ کر کے میں نے رکھا ہوا تھا اس میں دو چمچ میں نے بیسن کے ایٹ کیے اور چارٹ مسالہ ایٹ کیا نمک اس میں نہیں ایٹ کیا کیونکہ نمک جو ہے کافی پہلے میں نے جو ہے کافی سارا ڈالا ہوا تھا وہ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو بس اس میں جو ہے پتلی سی لیئر لگے گی بیسن کی زیادہ ٹھیک ہم نے لیئر نہیں لگانی اور بس اس کو میں مکس کر کے جو ہے نا پھر میں نے فرائے کر لوں گی اور یہ ڈبل فرائے ہوگا چکن ابھی جو ہے صرف میں کلر دینے کے لیے اس کو فرائے کروں گی اور ساتھ جو ہے حلوہ پھر تھوڑا بہت میں نے محلے میں بھی بانڈ دیا تھا کیونکہ بہت زیادہ بن گیا تھا اور اتنا زیادہ ہم نے حلوہ کھانا نہیں تھا تو جو ہے بس یہ دیکھیں کہ تا پیارا اس کا چکن کا کلر آ گیا تھا اور میں اب اس کو نکال دوں گی اور بس اب آ کے اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے اور اچھا سا ٹوکا لے لینا اور اس کو جو ہے نا میں اپنی طرف سے بڑی وہ بانڈ رہی تھی کسائی بانڈ رہی تھی تو یہاں میرے سے کیا ہوا دیکھئے گا بھودی دیکھئے گا کیا ہوا تو ہیر جیسے ویسے جیسے بھی ہوا میں نے کٹنگ ہیر کر ہی لی چکن کی اور اس کو جو ہے نا دوبارہ اسی جو بیسن میں تھا نا میں نے دوبارہ سے ڈالا اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو میرینیٹ کیا اور پھر اس کو میں اب فرائے کروں گی کیونکہ یہ اندر سے ابھی کچھا تھا تو اب یہ فرائے ہوگا اور یہ مزے دار سا جو ہے نا درمیانی آنچ پہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے بہت ہی مزے کا بنا تھا بہت ہی چٹ پٹا جس کو بولتے ہیں نا ویسا بنا تھا چکن اور بس یہ ڈن ہو گیا تھا اور یہ ہو رہا تھا فرائے تو میں نے کہا چلیں میں تی دے جو ہے کباب بنا لیتی ہوں کباب میں نے تی دے فریج میں رکھے ہوئے تھے تو پھر ساتھ ہی میں نے ایک سیخ لے لی اگر آپ کے پاس وہ گول والی موٹی والی سیخ ہونا تو وہ اس سے تو بہت زبردست کباب کی شیپ بنے گی لیکن میرے پاس وہ سیخ ہے نہیں تھی چلیں میں نے کہا اسی سے ہی گزارہ کر لیتے ہیں پھر میں نے اسی کے اوپر ہی جو ہے نا گولہ کباب کی طرح میں نے اس کو شیپ دیا تھا لیکن میری سیخ پتلی تھی اس وجہ سے میرا جو ہے نا وہ شیپ صحیح نہیں بن سکی لیکن پھر بھی بن نہیں گئی تھی تو بس ایسے ہم نے نا بیچ میں سے گول گول کرنا ہے ترکیش کباب کے ڈیزائن کی طرح تو بس ایسے میں نے بنا لیا تھا اور یہ ساری میں نے بنا کے جو ہے رکھ دی تھی سیخی اور ساتھ جو ہے یہ دیکھے کتنے مزے کے چکن جو ہے وہ فرائے ہو چکا تھا اور دودھ والا جو ہے وہ بھی آج جلدی آ گیا تھا تو میں نے کہا چلو دودھ بھی بوائل کر لوں ساتھ اور بس چکن جب ریڈی ہو جائے اس کے اوپر دیسی گھی اور چاٹ مسالہ ڈال کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں لیکن میں نے گھی نہیں ڈالا تھا آپ کو پتہ ہے یہ گلے ایک دم سے خراب ہو جاتی ہیں چاٹ مسالہ تھا تو اس سے بھی آج میرے بیٹے کے گلے میں درد ہو رہا تھا کہہ رہا تھا ماما میرا گلہ خراب ہوا ہوا ہے تو بس کھانے میں تو اچھا لگتا ہے لیکن پھر جو ہے بعد میں ہمیں مسئلہ بھی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں جی میں نے ایک پرانا سا پین لے لیا تھا اس کے اوپر میں نے فائل لگا دی تھی اور فائل میں میں اس کو جو ہے پکاؤں گی اور اس کو میں پری ہیٹ ہونے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا جیسے ہی وہ گرم ہوا اس کے اوپر میں نے یہ ساری جو سیخیں تھی نا وہ لگا دی تھی اور اس کو تیز آنچ پہ آپ نے بلکل تیز آنچ کرنی ہے ہیٹ آنی چاہیے اور ڈھک کے جو ہے نا میں نے آدھا گھنٹہ اس کو پکایا تھا تو ہر دس منٹ بعد اس کی سائٹ چینج کی تھی بار بار آپ نے اوپر سے ڈھک کر نہیں اتارنا کیونکہ وہ پھر ہیٹ جو ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے تو پھر دوبارہ اس کو ہیٹ بننے میں جو ہے نا ٹائم لگتا ہے دس منٹ بعد ایک سائٹ سے دس منٹ بعد دوسری سائٹ سے ایسے کر کے تقریباً آدھا گھنٹے میں یہ بہت اچھے کوک ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر میں جو ہے نا اس کے اوپر آئل آئل بھی لگا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کہ اس کا کلر بھی آجے زیادہ اور کک نہیں کرنا آپ نے اور اس کا کلر جو ہے وہ ظاہرہ ایسے ہی ہوگا انگیٹھی پہ تو یہ بن نہیں رہے جتنا میں کوشش کر سکی میں نے اس کا کلر لانے کی لیکن بس اتنا ہی ہوا اور یہ ہمارے مزددار سے ترکیش کباب ریڈی ہو گئے تھے اتنے مزے کے تھے نہ اتنے مزے کے تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی چاہے آپ اس کو رائس کے ساتھ کھائیں یا چاہے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں جیس کے ساتھ بھی کھائیں گے بہت ہی آپ کو مزہ آئے گا تو میں نے تو فیلحال جو ہے وہ چٹنی اور کیچپ ڈال دیا تھا اور میں نے میرے سے رہا نہیں گیا تو پھر میں نے ایک مزدار سا گرم گرم سا سی کباب اور تھوڑا سا چیکن میں نے کھا لیا تھا بہت ہی مزے کے کباب بنے تھے ابھی بھی میں وائس آور کری میرے موں میں پانی آ رہا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ایک اور بات اگر چیکن کو آپ فوراں سے کھائیں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر تھوڑی دے رکھ کے اس کو آپ کھائیں گے تو وہ تھوڑی سی ہارٹ ہو جائے گی کیونکہ اس میں میں نے دیسی گھی یا مکھن ایڈ نہیں کیا تھا اس وجہ سے تو البتہ بہت ہی دونوں چیزیں بہت ہی مزے کی بنی تھی اور کباب تو اتنے سوفٹ اتنے جوسی تھے نہ میں کیا بتاؤں آپ کو آپ خود ہی دیکھ رہے ہیں تو یہ تھی جی میری آج کی ریسپی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی